موسیقی نیلی کار امارت کے کمپاؤنڈ میں رکھی اور ڈرائیور نے انجن بند کر دیا گیٹ کھولنے والا گن بردار شخص گیٹ بند کر کے وہیں رک گیا تھا ڈگلیس شیور لیٹ والے نے اکبی دروازہ کھول کر اترتے ہوئے ڈرائیور کو مخاطب کیا یس بوس ڈگلیس نامی ڈرائیور نے مہدبانہ لہجے میں کہا بیک اٹھا کر میرے کمرے میں لے آؤ اس آدمی نے تیکمانہ لہجے میں کہا جیسے ڈگلیس نے بوس کہا تھا پھر وہ برامدے میں داخل ہوا اور آگے بڑھنے لگا رہداری میں آ کر وہ دائیں جانب کے دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا کمرے میں ایک میز کے دائیں بائیں صوفوں پر دو گنبردار بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے بوس کو دیکھ کر وہ تیزی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مہدبانہ انداز میں باس کو سلام کیا بوس جواب دیئے بغیر میز کے اکب میں پڑی ریوالونگ چیر پر جا بیٹھا برٹن کوئی خاص قبر ہے بوس نے ایک آدمی نے پوچھا جی ہاں برٹن نامی شخص نے مہدبانہ لہجے میں کہا عمران اپنے فلیٹ پر موجود نہیں ہے اور پرمود کبھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہم اور کرنل فریدی بوس نے سوال کیا وہ بھی غائب ہے برٹن بولا گھنٹا ڈرک گھنٹا قبل اس کی نگرانی کرنے والے ہمارے ممبرز نے اس کی روانگی کی اطلاع دی تھی لیکن اس وقت سے اب تک اس کی جانب سے مزید کوئی کال مصول نہیں ہوئی میں نے اسے کچھ دیر قبل کال کرنے کے متعدد بار کوشش کی لیکن اس سے رابطہ کیم نہیں ہو سکا اتنے میں ڈگلیس بھاری بیک کندے پر لادے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بوس کے اشارے پر بیک میز کے پاس فرش پر فرک دیا برٹن اور اس کا ساتھی گوھر سے بیک کو دیکھنے لگے تھے فرینک تم بہت جاؤ اور کمپاؤنڈ کی سخت نگرانی کرو بوس نے برٹن کے ساتھی سے کہا اور وہ سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے باہر جانے کے بعد بوس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے عجیب سخت کا چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکال دیا اس نے ٹرانس میٹر آن کیا اور بولنے لگا ہیلو ہیڈکوارٹر سنگ ہی کالنگ اوور یس سر ہیڈکوارٹر ریسیونگ یور کال اوور چند لمحوں بعد ٹرانس میٹر سے ایک آواز خارج ہوئی چیف سے بات کراؤ بوس نے کہا جو دراصل سنگ ہی تھا رائٹ سر ایک منٹ پلیس ٹرانس میٹر سے آواز آئی اور سنگ ہی انتظار کرنے لگا ڈگلیس اور برٹن خاموش کھڑے تھے ان کی نگاہیں ٹرانس میٹر پر مرکوز تھیں یس میسٹر سنگ چند لمحوں بعد ایک نئی آواز سنائی دی میں کل سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا چیف کرنل فریدی اور میجر پرمود بھی اس مشن میں میرے حریف تھے اور ان کی مضاہمت نے لیٹ کر دیا آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ مشن مکمل ہو گیا ہے گوڑ گویا تم نے ڈاکٹر ناصر کی ایجاد کا فارمولا حاصل کر دیا ہے چیف نے تاریفی لہجے میں کہا نو سر فارمولا ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا چنانچہ میں نے ڈاکٹر ناصر کو اغوا کر دیا ہے سنگ ہی بولا یہ تو اور بھی اچھا ہوا ہے سنگ ہی چیف کی آواز سنائی دی ہم سینسی عمل سے نہ صرف اس کی موجودہ ایجاد کا فارمولا اس کے ذہن سے نکال لیں گے بلکہ اور بھی کئی ایجادات جو اس کے دماغ میں محفوظ ہیں حاصل کر سکیں گے چیف میں نے بھی اسی نظریے کے تحت اسے اغوا کیا ہے سنگ ہی بولا لیکن اسے آپ تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تم مجھے مقام بتا دو میں ایک گھنٹہ کے اندر اندر فلائنگ ساسر بھیج دوں گا چیف نے کہا بہتر فلائنگ ساسر کو شہر کے مغربی حصے میں واقعہ ایک پارک میں اترنا چاہیے وہ پارک ہماری ریشکہ کے قریب ہی ہے سنگ ہی نے مہدبانہ لہجے میں کہا اوکے ایک گھنٹہ بعد تمہیں فلائنگ ساسر کی روانگی کی اطلاع دوں گا تم لوگ تیاریاں کر لو چیف کی آواز سنائی دی اوورینڈ آل اس کے ساتھی ٹرانس میٹر خاموش ہو گیا سنگ ہی نے ٹرانس میٹر آف کیا اور کوڑ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا آرثر کہاں ہے سنگ ہی نے برٹن سے پوچھا آپ نے کمرے میں ہوگا برٹن بولا بلالاؤں نہیں تم لوگ واپسی کی تیاری کر لو اب اسے ٹھیک نصف گھنٹہ بعد روانہ ہو جائیں گے سنگ ہی نے کہا اور ہاں سیکریٹ سرویس کے کارکن کو بے ہوش کر کے مین روڈ پر ڈال آؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دفتن دروازے کی طرف سے ایک آواز آئی اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر رہ گئے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوڈ کے اختتام ہوا کہانی کر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی